اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جتنے بھی سٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہیں پنجاب انیورسٹی کے یا پارٹ ٹو والے سٹوڈنٹس اپنے امتحانات کا ویٹ کر رہے ہیں بہت انزکریہ کے سٹوڈنٹس ہیں یہ گورنمنٹ کالا یونیورسٹی فیصلہ باد کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ویٹ کرے اپنے اگزیمز کا اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اگر آپ کے کوئی مقلس دوست ہوا آپ کے ساتھ ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں ٹو دی پوائنٹ آپ کی بات نہیں ہوتی جو ویڈیو لمبی بن جاتی ہے تو اس میں آپ کو میں بات بھی ڈیلیور اتنی ہی کر رہا ہوتا ہوں میں فضول ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں یا ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں یا یہ سننے میں آ رہا ہے وہ سننے میں آ رہا ہے میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ ہی بات کرتا ہوں اگر ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے وہ بات لمبی ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں میرا گناہ نہیں ہے ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ دو سے تین منٹ میں میں ویڈیو وائنڈ اپ کر دوں نہ میں زیادہ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو دو تین منٹ لگا دیتا ہوں آپ کے دعا دینا ہے اگر وہ آپ کو برا لگتا ہے وہ میں آپ کو نہیں دیا کروں گا ٹھیک ہے آمین کہہ دیجئے گا جتنے بھی سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ویڈیو ہماری کوشش تو ایٹ لیسٹ زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو اگر کوئی انسان آپ کو دعا دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آمین کہنا چاہیے نہ کہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ آپ دو ویڈیو بڑی لمبی بنا دیتے ہیں تو کوئی شو نہیں ہے چھوٹی کر لیں گے کوشش کروں گا کوششن ہے جی موسٹلی سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ہم کتنا لیندھی سوال کریں کتنی شیٹس اس میں ہونی چاہیے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انگلیش کے پیپر کے بعد جو سب سے بڑی ریشو ہوتی ہے فیلیر کی وہ ہوتی ہے جی اسلامیک سٹوڈیز میں اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ فیل ہونے والی ریشو کا سبجیکٹ ہے وہ ہے پاکستان سٹوڈیز یہاں پہ سٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی اس میں فیل ہونے کی ریزن کیا ہے ریزن ان میں فیل ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جتنی بھی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں وہ ایک تو ہیڈنگز دے کے لکھنی ہوتی ہیں لیکن سٹوڈنٹس ہیڈنگ دیئے بغیر لکھ دیتے ہیں اور آفیشلی فیل ہو جاتے ہیں جب ایک ہی پیراگراف میں سارا کچھ لکھتے ہیں ان تینوں سبجیکٹس میں موسٹلی جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد جی ہمیں یہاں پہ حوالہ جات دینے ہوتے ہیں کہ کونسی چیز کہاں سے لی گئی ہے کوئی آیت ہے کوئی قرآنک ورسیز ہیں کونسی صورت ہے کونسی آیت نمبر ہے اگر کوئی حدیث ہے تو کونسی حدیث کی کتاب سے لی گئی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے جب نیچے اس کے حوالہ جات کوٹ نہیں کریں گے ریفرنس کوٹ نہیں کریں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اب اسلامیات کے پیپر کے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سٹوڈنٹس کا سوال ہے کہ سر ہمارے پیپر کا ایک جو کسٹن ہے وہ کتنی شیٹس پہ جانا چاہیے شیٹس میٹر نہیں کرتی میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ کے سوال کا جتنا جواب ہے کیا وہ ایکسپلین ہو چکے آپ کی رائٹنگ پہ اگر آپ کی رائٹنگ بڑی ہے تو آپ کی چار پانچ پیجز بھی لگ سکتے ہیں آپ کی رائٹنگ شارٹ ہے تو آپ کے دو پیجز بھی لگ سکتے ہیں لیکن سوال کا جواب آپ نے دینا ہے ایکسپلین کریں لیکن ریفرنس آپ کی اگر کوئی حدیث لکھ رہے ہیں تو تشریح میں آپ نے ایک تو قرآن کو اور حدیث کو اس میں ملا کے رکھنا ہے اور ہماری زندگی میں اس ایک آیت سے کیا فائدہ ہے یا اس ایک آیت میں کیا نقصان ہے جو ہماری زندگی کے نقصانات بتائے گئے ہیں اس آیت میں کہ اگر ہم اللہ کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا وہ چیزیں یا جنت دوزخ کے بارے میں یا علم سیکھنے کے بارے یا جس چیز کے بارے میں بھی حدیث ہے یا تشریح قرآن پاک کی کسی آیت کی ہے تو اس کی تشریح کو آپ نے محور جو اپنا رکھنا ہے وہ اس ایک حدیث کی لائن کو رکھنا ہے یا اس ایک قرآنک ورس کو رکھنا ہے اسی کے گرد آپ نے تشریح کرنی ہے آپ نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا سب سے پہلی چیز تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی لائنز یا کتنے پیجیز آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ سر ہماری تشریح میں ہیڈنگز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ اپنی کتاب سے تیاری کر رہے ہیں فور ایکزمپل قرآن پاک کے علم سیکھنے سے متعلق ہے حدیث ہمارے پاس اس کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کی جتنی ہیڈنگز بنیں گی آپ نے اس میں کوئی روایات آ رہی ہیں آپ نے وہ بھی کوٹ کرنی ہے اس کے نیچے آپ کی کوئی ہیڈنگز آ رہی ہیں کہ قرآن پاک کا علم سیکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا ہماری آخرت کیسے سمر سکتی ہے ہماری دنیا کیسے سمر سکتی ہے علم آگے سکھانا چاہیے علم آگے سکھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے ہیڈنگز آپ نے لازمی دینی ہے مارکر سے ہیڈنگز دینی ہے یہ بھی آپ کا سوال کلیر ہو گیا اب اس کے بعد سٹوڈنٹس کا ایک کوئیسٹن ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتا دیں جو ہم نے اوپر ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں کسی بھی پیپر میں لائک انگلیش کے پیپرز میں جتنے بھی جو انگلیش پیڈیم سٹوڈنٹس ہیں کہ سر کیا ہم اوپر بولڈ میں ساری ہیڈنگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو ہیڈنگز بولڈ میں نہیں دے سکتے ہیں جس طرح سے ہم سیپریٹری لکھتے ہیں ہم نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے فرسٹ ورڈ ہمارا لیٹر کیپیٹیل ہوتا ہے باقی سارے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم نے فرسٹ لیٹر ہی کیپیٹیل رکھنا ہے باقی سارے لیٹرز ہمارے سمال ہی ہوں گے سمال اور کیپیٹیل لیٹرز کا پوچھتے ہیں بولڈ تو وہ مارکر سے آویسل ہی ہو جاتے ہیں اب سٹوڈنٹس کا سوال ہے کہ سرم بلو مارکر اور بلیک مارکر کا یوز کر سکتے ہیں پیپر میں یا نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ ریکمنٹ کیا تھا سٹارٹ میں ہی بہت دفعہ یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ نے بلو مارکر یوز کرنی ہے بلو پوائنٹر یوز کرنے ہے آپ جیل پین یوز کریں بالپینٹ یوز کریں پین یوز کریں نو اینی ایشو پیپر میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے پین سے لکھا ہے آپ نے مارکر سے لکھا ہے آپ نے بالپینٹ سے لکھا ہے آپ نے جو مرضی کر دیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے آپ کی اوورائٹنگ نہیں ہونی چاہیے کٹنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کا پیپر ہنڈرڈ پرشنٹ کلیر ہے آپ نے بلیک مارکر یوز نہیں کرنی ہے آپ نے بلو یوز کرنا ہے یہ چیز بھی کلیر ہوگی اس کے بعد سٹوڈنٹس کا سوال ہمارے پاس جو آتی ہے پرابلم سٹوڈنٹس کی کہ سر ہم جو سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کیا ہم اپنے پاس سے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں ایز ایٹیز تو آپ لکھ نہیں سکتے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ وہ نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی وہ لکھنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا اپنے پاس سے بھی آئیڈ کرنا چاہیے لیکن اپنے پاس سے جو ہم نے ایڈیشن کرنی ہے انگلیش کا پیپر فور ایکزمپل آپ لکھ رہے ہیں آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو ایسے میں تو اویسلی وہی چیز آپ کی آئے گی کہ ایسے میں تو جو آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹس آپ کی جتنی بھی ہوں گی یا آپ کے نظریہ کے مطابق کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہر چیز وہاں میں آپ نے کوٹ کرنی سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں تو اویسلی وہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ ہی لکھنا ہے آپ اپنے پاس سے تو انگلیش میں نہیں آئیڈ کر سکتے لیکن اگر اسلامیات کے پیپر میں آپ کے پاس قرآنک ورس ہے آپ کے پاس حدیث ہے آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے ترجمہ تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم کبھی بھی قرآن پاک کا ترجمہ کسی بھی آیت کا یا حدیث کا ترجمہ اپنے پاس سے تو نہیں لکھ سکتے وہ تو جو آلریڈی کوٹ کیا گیا یا وہی ترجمہ ہم نے لکھنا ہے وہ آپ نے بالکل وہی طریقے سے اور جو قرآن پاک میں ترجمہ ہے جو اتھنٹک سورس ہے وہی آپ نے وہاں پہ کوٹ کرنا ہے اب نیچے آجاتی ہمارے پاس تشریح تشریح میں ہم اپنے پاس سے ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو سیم پہلے والی بات جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کا نکتہ نظر آپ کا پوائنٹ آپ کا سرکل آپ کا میڈ پوائنٹ آپ کی وہ قرآنک ورس اور آپ کی وہ حدیث ہونی چاہیے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے گرد رہتے ہوئے آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں آپ حالات حاضرہ لکھ سکتے ہیں آپ حالات زندگی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ قرآنک ورس لکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ حدیث لکھ رہے ہیں اس میں آپ اپنی زندگی سے ریلیٹڈ باتیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی کتاب کا علم زیادہ ہونا چاہیے آپ کا اپنا علم اس میں تھوڑا ایڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنے علم کی ایڈیشن میں جب آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ فلسفر بن جاتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ جب باتیں لکھنے لگ جاتے ہیں تو ایکزیمنٹ کو پھر بھی تپ چڑھتی ہے تو اس نے ہمیں غلط وہ سوال غلط کر دینا اور آپ کو فیل کر دینا یہ تھے کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کر دی ہیں شیئر کر دی ہیں اسلامیت کے پیپر کے کارڈنگ بھی باقی پیپرز کے کارڈنگ بھی آپ پلیز ان پہ عمل کیجئے گا پیپر کر کے آئے ہیں انشاءاللہ اوور رائٹنگ ریڈ رائٹنگ کٹنگ سے پلیز گریز کریں قرآنک ورس دیکھیں آپ حدیث دیکھیں اور ان کو ترجمہ لکھ کے اس کو یاد کریں اس کی پریکٹس کریں اور تشریح کو دیکھتے جائیں ہمارا ایز مسلم اتنا تو ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے پاس اتنا نالج بھی ہونا چاہیے کہ اگر قرآنک ورس آ جاتے ہیں یا حدیث آ جاتے ہیں جس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے وہ پڑھ کے لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم نے اسلام شروع سے پڑھا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ سیکنڈ یا فرسٹ سٹینڈر سے ہم اسلامیات کی کتابیں پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں وہی سمپل باتیں لکھ کے آ جائیں نا بی اے کی کتاب کا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے میٹرک کی اسلامیات میں بھی اگر آپ نے سیلتے نبوی میں سے کچھ پڑھا ہوا ہے کوئی ایشو نہیں اسلامیات میں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سوال آتے ہیں جو ماروزی سوال ہوتے ہیں دو دو نمبر کا جو سوال ہوتا ہے آپ کا فرسٹ پورشن دس نمبر جوالا اسلام نے کس سال میں کتنی عمر میں جا کے بچوں کو سکھایا ہے کہ آپ نماز کے بارے میں حکم دیں ٹھیک ہے چھوٹا سا سوال ہے ازواج متحرات کے نام لکھیں یا اس کے علاوہ آپ حضورﷺ کے بیٹوں کے نام لکھیں یا کوئی القاب اس میں بتایا ہوئے کہ حضورﷺ نے یہ لقب کسے عطا کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کی شارٹ کسٹنز سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے شارٹ کسٹنز کے بارے میں سے بتا دیں یہ جو آپ کی شارٹ کسٹنز بنتے ہیں یہ آپ کی قرآنک ورش سے بنتے ہیں اور احادیث میں سے بنتے ہیں آپ کا کوئی بھی شارٹ کسٹن باہر سے نہیں بنتا یا صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتے ہیں تو پلیز اس پر عمل کیجئے گا کل پیپر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب کا حامن ناصر دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو برا لگے تو نہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کا حامن ناصر اللہ حافظ